اس کہانی کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے آج پتی اپنی پتنی کو انتن ودائی دے کر آیا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے خود جتا پر لیٹ کر آیا ہو اچانک اس کی نظر پتنی کی ڈائری پر پڑی اس نے بے سبری سے آخری پنہ کھولا اور پڑھنے لگا اس میں لکھا تھا پریے پتی دیو پچھلے تین مہینوں سے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونا آ رہا ہے مگر رو نہیں سکتی مجھے سب پتہ ہے میری بیماری کے بارے میں بتایا تھا تب میں سب سن رہی تھی ڈاکٹر نے کہا تھا کینسر کا انتیم سٹیج ہے اور آپ کی پتنی تین مہینے سے زیادہ نہیں نکاہت آئے گی آج تین مہینے پورے ہونے کو ہیں پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے اس لیے دل کا حال لکھ رہی ہوں میرے جانے کے بعد رونا مت میں جانتی ہوں تم پچھلے دنوں سے روز اکیلے میں روتے ہو بچوں کے لیے خود کو مضبوط کر لینا ابھی تو بہت چھوٹے ہیں ان کو بولنا ممی جلدی واپس آئے گی اتنا زیادہ پیار کرنے کے لیے اور مجھے اتنا چاہنے کے لیے شکریہ بیماری کی وجہ سے ساتھ نہیں نبھا پائی ورنہ آپ کے ساتھ آخری پڑاو تک ساتھ چلنے کا ارادہ تھا اپنا خیال رکھنا میں جانتی ہوں کہ میرے بینا راہیں بہت مشکل ہوں گی مگر آپ کو چلنا ہوگا بچوں کے خاطر میں آسمان سے روز آپ کو دیکھا کروں گی ٹائم پر کھانا کھانا ٹائم پر نہ کھانا اور آلس تو بلکل بھی مت کرنا آپ نے دیکھا آپ کی پتنی کتنی مضبوط ہے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایک بار بھی نہیں روئے اب اور نہیں لکھا جاتا یار آپ کی پریہ پتنی اس خط کو پڑھنے کے بعد پتی بہت رویا شیئر کرو اپنے سب ہی دوستوں میں موسیقی